جتنے بھی ہمارے مہمان موجود ہیں سٹیج پر اور جتنے بھی آڈینس ہماری موجود ہیں ان سب کو ویلکم کرنے کے لیے ہم فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے دین بہت ہی ہمارے قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر زفر اقبال صاحب کو دعوت دے رہے ہیں آپ کی برپور تعلیہ ہونی چاہیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتی محترم سلیم صافی صاحب مطیولہ جان صاحب تنزیلہ مزر صاحبہ اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست ماشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ انویسٹیکیٹر جنرلیز اور اسدولہ صاحب کا بھی بہت شکر گزاروں میں اور آپ سب بچوں کا you all have made to come today ماشاءاللہ میں تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کی اس ڈیبیٹ کا آغاز کر دو گا کوئی سین سیٹ کر لوں تاکہ باقی سب کے لیے بھی تھوڑا سا آسانی ہو ہم کافی دیر سے سوچ رہے تھے کہ میڈیا فریڈم ایک بڑا کنٹسٹڈ کانسپٹ ہے مختلف دنیا کے سکالرز نے ایک اکیڈیمک ڈیبیٹ میں اس شکلی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوتا کہ ہم پریکٹیکلی پھر اپنے دوستوں کی طرف جائیں گے وہ ہمیں کچھ اپنے ایکسپرینسز بھی شیئر کریں گے تو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جب ہم فریڈم اور میڈیا فریڈم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑے ڈیفرنٹ شیڈز آف اپینین اویلیبل ہیں اور میں ان شیڈز آف اپینین کو ذرا آپ کے سامنے رکھوں گا ان دیر آسٹرن کامنینٹیز ایس ویلی ایس ڈیفرینسز ان دونوں کی میں تھوڑا سی بات کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اور پھر میں انٹی میٹلی اینڈ کروں گا کہ ہمیں کیوں اس کو ایک گرینڈ ڈائلاغ کی فارم کے اندر ٹرن کرنے کی ضرورت ہے اگر میں آپ کو بہت پیچھے لے جاؤں شاید اگر میں آپ کو جان ملٹن کی طرف لے جاؤں اور بڑی مشہور اس کی ایروپی جیڈی کا میں نے اس کی لئے ڈیٹ لکھی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھول جائے جان ملٹن نے ایروپی جیڈی کا لکھی تھی سولہ سو چوالیس میں سولہ سو چوالیس میں سکسٹین فارٹی فور میں اس نے یہ کہا تھا کہ فریڈم آف تینکنگ فریڈم آف ایکسپریشن is the universal and the fundamental right of every individual کوئی چیز کوئی law اور کوئی بھی دنیا کی چیز فریڈم آف ایکسپریشن کو کرنے کے لیے نہیں بنائی جا سکتی and he made speech in the US sorry in the UN assembly میں ایروپی جیڈی کا کے نام سے اس کا ایک page بھی available ہے نیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو پھر بعد میں شائری کی فارم کے اندر بھی translate کیا گیا تو اس میں freedom آف ایکسپریشن کو اور freedom آف thinking کو individual's fundamental right کی فارم کے اندر describe کیا تھا اور وہ totally unbridled فارم کے اندر کہا تھا اس میں restriction کی کوئی بات نہیں کی کی اس نے نہیں کہا تھا کہ کوئی restriction اس میں impose کی جا سکتی ہے whether by the state whether by any government whether by any civil society or any institution of the society there is no question that there should be any restriction on the freedom of expression and thinking اور ایک بڑی خوصورت بات اس نے اس کے ساتھ یہ کی تھی کہ if somebody is doing some bad thing in the freedom of while exercising the freedom of expression تو society is responsible because society has taught him or trained him in that way that he is committing some kind of violations of freedom of expression یا causing some kind of harm to the society تو individual may not be blamed یعنی میں آج جو ہوں کیونکہ human beings are social animals ہم جو کچھ بھی ہیں we have been tamed and trained by the society اگر میں برا ہوں اچھا ہوں وائلنٹ ہوں پیسفول ہوں تو میری society کے یقیناً اثرات ہیں مجھ پہ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ then society has to bear the brunt of the wrong training that has been given to individual who is misusing the freedom of expression the right of freedom of expression بہت خوبصورت بات انہوں نے یہ بکی تھی اس کے بعد ایک اور صاحب آئے انہوں نے on liberty پہ again جان سٹوارٹ میلز my favorite اس کی ان لیبرٹی کتاب ایک چھوٹی سی ہے اس کو ضرور پڑھیں میں اکثر اوقات اپنے سٹوارٹ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ freedom of expression اور freedom of thought پہ اگر کوئی چیز پڑھنی ہے ایک بڑی phenomenal تو شاید ہو سکتے کہ ان لیبرٹی آپ کو بہت help کر سکے اس میں ان لیبرٹی کے preface میں ہی جان سٹوارٹ میلز ان یہ خوبصورت theorization کی ہے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو سنیں اس نے یہ کہا میں شاید اس کی انگریزی کو تو شاید directly نہ لے آسکو آپ کے ساتھ اردو میں بتانی کوش کرتا ہوں اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایک شخص پوری دنیا کو سچ بولنے سے روکتا ہے تو کتنا بڑا dictator ہو سکتا آپ imagine کر سکتے ہیں اور کتنا بڑا offender ہو سکتے ہیں آپ اس کو imagine کر سکتے ہیں کوئی ایک شخص پوری دنیا کو سچ بولنے سے روک رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اسی طریقے سے اگر پوری دنیا کسی ایک شخص کو جو وہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے اس کے بولنے سے بھی اگر اس کو روکے تو یہ پوری دنیا اتنی بڑی offender بن جائے گی جتنا کوئی ایک شخص بن سکتا ہے he is equating both of them together imagine کریں کہ جو level of freedom of expression freedom of thought وہ دے رہا تھا اور ایک اور بڑے مزید کی بات جو اس نے فردر آگے بات کی he has introduced he introduced harm principle harm principle کیا principle تھا وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کی freedom of expression سے یا آپ کے expression سے آپ کی speech سے کسی کو harm نہیں پہنچتا اس وقت تک آپ کو restrict نہیں کیا جا سکتا اچھا اب harm تو definitely very definable term ہے psychological harm بھی ہو سکتا ہے physical harm بھی harm سکتا ہے اس چیز کی بھی اس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ confusion ختم کر دی کہ میرا harm سے مراجیہ نہیں ہے کہ کوئی psychological harm ہر communication جو میرے against ہوگی میں psychologically harmful feel کروگا اس نے کہا ایک harm سے میرا مراجیہ کہ maybe chopping off someone's hand he used these words کہ کسی کے کو ہاتھ کاٹ لیا جانا یہ harm ہے یا کسی کو basically he was talking about violence کہ وہ چیز جو کہ violence اور violence بھی اس nature کا جس کے اندر کو physical damage ہو سکتا ہے لوگوں کو تو اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو تو وہاں پر آپ کی freedom of expression restrict ہو سکتی ہے جان جان سٹوارٹ میلز on liberty میں یہ بات کہہ رہا ہے 1876 میں میں ایک اور بھی چیز آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں ایڈمنٹ برک نے سترہ سو ایٹی نائن سیونٹین ایٹی نائن میں ایڈمنٹ برک کا نام مجھے کین ہے کہ mass communication کے سٹونٹ سے سنا ہوگا جس نے بڑی مشہور کہاوت جس کی موجود ہے کہ press is the fourth state of democracy اس قوم بعد میں پھر اس طرح سے بھی ہے کہ press is the fourth pillar of a state تو اس نے یہ کہا تھا اور he was in fact an Irish state man assembly کے اندر بیٹھے ہوئے کہ اوپر جو جہاں پہ حال پہ جنرلس بیٹھا کرتے تھے تو ان کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ they are the fourth state of democracy modern times کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ fourth state کی بجائے ایک central pivotal pillar بن چکا ہے because the concept of society that used to be traditionally available is no more there now the concept of mass society is there which is in fact synergy of society and mass media if there are no mass media in a society you can't think of a society where there is no mass media the concept of society even has been you see remodified because where the media are playing very important role and media are central to the existence of any society so mass society کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں concept موجود ہے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جائے میڈیا کو فریڈم نہ دی جائے اور میڈیا کے حوالے سے article 19 میں یہ سمجھتا ہوں میں آپ نے اس تمام جنرلیس دوستوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا why we should not start a debate on this that why there are restrictions in the article 19 provided subject to everybody is free to talk about our express opinion اور اس کے بعد full stop ہونا چاہیے period اس کے بعد ہونا چاہیے کیوں subject to آگے لکھا ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ کسی بھی فریڈم کے ساتھ جب ریسٹریکٹڈ اور کنٹرول تو فریڈم کے لفظ کی اس سے بڑی بلوس فہمی کوئی نہیں ہو سکتی میں سمجھتا ہوں اور ہم اس کو قبول کیے جا رہے ہیں nobody makes a debate on that why we are not in fact asking the politicians to put a full stop period over there جب یہ بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے تو یہیں پر ختم ہو جانی چاہیے provided اور subject to والی بات آگے ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ society after a period of time جب یہ غلطیاں کرتے ہیں تو سمجھتی ہے ایک دوسرے کو اور پھر اس کے بعد وہ غلطیاں کو درست کرتی ہے first amendment in the United States very interesting یہ جناب introduce ہوتی ہے 1791 میں آج سے سوہ دوسر سال پہلے کم از کام first amendment in the US constitution was introduced in 1791 you know اس کے اندر پانچ liberties کی بات کی گئی تھی first liberty تھی کہ congress will make no law respecting any religion or administration of any religion دوسری بات کیا کی تھی وہ یہی کی تھی کہ congress shall make no law abridging the freedom of expression and the press اس وقت کے بات سے لے کر اگر آپ دیکھیں تو US کے اندر ان کے لئے بڑا problem ہوگا کہ ہم لا کیسے بنائیں کیونکہ میڈیا تو بڑا unbridled ہو رہا ہے that could cause harm to the societies تو to others building about the society لیکن میڈیا کیلئے جسے آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے لا بنانے کی جرت نہیں کر سکے defamation کے لائت سٹرونگ 1881 سو سو سال پہلے پھر بات کر رہا ہوں امریکہ کے اندر 1881 میں ایک study پڑھ رہا تھا جس میں دس سالہ تھا کہ defamation laws کتنے فائل کیے گئے ہیں 1881 میں پچاس سے زیادہ laws suits فائل کیے گئے تھے defamation law کے تاہ اور ان کے تداد 350 سے بڑھ گئی تھی ایک جو دے سٹرانگ دی defamation law اور میک دی میڈیا فری اگر وہاں پہ آئیں وہاں پہ بات کریں یہ کیا کسی کو اٹھا لیا جائے یہ کیا کسی کو کسی کے ساتھ وہ اس قسم کی باتیں کر لی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رپریسیو ایکشنز ہیں یہ ایکچولی اس کی ڈینایل ہیں فیڈم آف ایکسپریشن فیڈم آف میڈیا کی ڈینایل اس سے بڑی ہو کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو رپریشن کی طرف آپ موو کرتے ہیں تو اور اسی چیز کو جب ڈیبیٹ میں لے آتے ہیں this is something very interesting for all stewards اسی چیز کو جب یو ایس کے اندر ڈیبیٹ میں لائی جاتی ہے تو وہاں پہ پھر بات ہوتی ہے کہ کوئی تو لا ہو جو اس قسم کی چیزوں میں کیوں کہ پرائر رسٹرکشن سپیچ ڈیلیور ہونے کے بعد سپیچ بنتے ہیں اس سے پہلے تو ہیٹ تھنکنگ ہوگی نا شاید سپیچ جب بنے گی تو تب وہ ہیٹ سپیچ میں آئے گی اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز available ہے it has come to the system آ چکی ہے اب آپ چیلنج کریں ہیٹ سپیچ کے last crop strong بنائیں تو اسی چیز پہ بیس کرتے ہوئے کہ آپ کچھ تو ایسا ہو کیونکہ ہیٹ سپیچ بڑھ رہی ہے سوسائیٹی کے اندر جو جس کا جب جی چاہتا ہے اخبار میں دے دیتا ہے اخبار کی ایڈیٹوریل کے اندر آپ کسی کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں اخبار پورے کو پورے کسی ایک political leaders کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں پہ how to counter it اس پہ پھر انہوں نے یہ بڑے خوبصورت ایک judgment آئے تھی Missouri State کی judgment آئے تھی ان کی high court کی 1962 probably or 61 I might be forgetting it but the words that has been given by the court by the judges these are monumental اور میرا خیال ہے کہ everybody knows about those words وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ crying fire in a crowded theater یہ limit ہے یہ is a limit of the freedom of expression اب crowded theater ہے جیسے یہاں پہ ہے میں fire یا bomb یا اس کی بات کروں چھوٹے سی دروازے نکلیں گے سٹیمپیڈ ہوگا women, children probably the elderly they will suffer and there is لفظ ایک اور استعمال کیا تھا انہوں نے اپنے ججمنٹ کے اندر if there is a clear and present danger if there is a clear and present danger فلم بے بان چکی ہے اس پہ تو clear and present danger موجود ہے اور پھر اس کے بعد بھی you are now willing to speak about that here comes that it should be restricted so prior restriction کی بڑی clear جسے آپ کہہ سکتے limit امریکن ججمنٹ نے یہ دے دی تھی بہرحال I'm not supporting them but I'm actually giving those kind of academic things that can help you understand کہ اگر ہم نے بھی کوئی ایسی کچھ چیز کرنی ہے تو کس فرم کے اندر ہم آگے اس کو لے کے جائیں اچھا اچھا پرابلم جو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ کیا suggestions ہو سکتی ہیں میں بہت شاٹلی یہ بات کرنا چاہوں گا دیکھیں سر بچو آپ لوگ اس جس کو دیکھیں کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر conflict بڑھ گیا ہے وہ چاہے political nature کا ہو چاہے وہ کلچرال ہو چاہے وہ ریلیجی ہو there is a huge conflict in the system جب system کے اندر conflict ہوگا تو پھر ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ میڈیا would not become ultimately part of that conflict because میڈیا is surviving in this system اسی سوسائیٹی کا حصہ تو میڈیا will ultimately of course in this kind of state میڈیا will of course become part of the conflict اچھا اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ conflict fan کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے تو these kind of میڈیا debates and discussions ہمارے لئے اس کے پاس کیا چیزیں available ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو سجیشن ریٹنگ پوائنٹ اس کی وجہ سے آپ اپنی TRP increase کرنے کے لئے تو اس کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں میں اس کے ایک الٹر ریٹ کے لئے مختلف لیول پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ TRP کے بجے IRP پہ جائیں impact ریٹنگ پہ جائیں میں ایک مرتبہ ان کے ساتھ موجود تھا سر حامد میر صاحب کے ساتھ کسی ایسے ہی ڈیبیٹ میں اور وہاں پہ میں نے ہامد میر صاحب سے کہا تھا کہ آپ نے ایک پروگرام سکسٹین دسمبر کو کیا تھا جس میں آپ نے کتابیں ساتھ اپنی رکھی تھی اور سکسٹین دسمبر کو فال آف ڈھاکہ کو آپ نے بتانے کوشش کی تھی اور بہر ریویلنگ فیکٹ دیئے تھے ایسی جو کتابوں میں نہیں ملتے میں نے کہا آپ شاید دیکھیں تو آپ کی اس پروگرام کی ریٹنگ سب سے کام تھی اس لیے کہ آپ نے وہاں پہ کوئی دو ایسے اپنننٹس نہیں بٹھائے ہوئے تھے جو آپ سمہ برول کر رہے ہیں اور آپ کی ریٹنگ بڑھ رہی ہو ٹی وی کی ریٹنگ بڑھ رہی ہو پروگرام کی ریٹنگ اس کی ادھر وائس کند تھی لیکن امپیکٹ اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کی باتیں آج بھی ہر جگہ پہ کوٹ کی جا رہی اور اس بات کو آپ کو ساتھ آٹھ سال گزر چکے ہیں ساتھ آٹھ سال کے بعد بھی آج بھی وہ جو پوائنٹس انہوں نے اس جگہ پہ دیئے تھے وہ کوٹ ہوتے ہیں ایٹین ایمینڈمنٹ پہ دسکشن ہو رہی ہے پورا چینل ایٹین ایمینڈمنٹ کی دسکشن دے رہا ہے کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹی وی چینل شوہب ملک اور اس کے ساتھ اس کی بیگم کی تازتہ دا شادی ہوئی ہوتی ہے اس کے بیڈروم کی ڈانسنگ کی تصویر دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد ساری ڈیبیٹ خاتم صرف و صرف وہی پورے میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے وہ کوئی وائرل بکہ جس کو بھی لگتا ہے کہ ہمارا اس وقت ریٹنگ لو جا رہی ہے اس کو ہائی کرنے کے لیے اس قسم کی چیز دے دیں کوشش کر جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ جو فالٹی سسٹم جس کی وجہ سے کانفلٹ کو رائز کرنے میں کانفلٹ کو پرپیچویٹ کرنے میں یا اس کو فردر فلیر آپ کرنے میں میڈیا کو رول پلے کر رہا ہوتا ہے تو اس رول پلے کو ہم ذرا نیچے لے جا سکتے ہیں کہ ایمپیکٹ ریٹنگ پوائنٹ کی جب پدل جائیں کہ جس پروگرام کا ایمپیکٹ زیادہ ہو ہم وہ ایمپیکٹ ریٹنگ پوائنٹ ڈیویلپ کر سکتے ہیں اس کا ایک مرڈل ہم نے کوئی ایک طرح سے بنایا ہو بھی ہے ہم اس پر مزید بھی فردر کام کر کے ایمپیکٹ ریٹنگ پوائنٹ پر بات کر سکتے ہیں انفرمیشن سروس اکیڈوی میں پیمرا کے چینل کے پیمرا کے جو مختلف وجہ دہران ہے ان کے سامنے بھی ہم یہ بات بات رکھ چکے ہیں کہ ہم آپ کو ایمپیکٹ ریٹنگ پوائنٹ اگرچہ کہ وہ منٹ ٹو منٹ ریل ٹائم کے اندر نہیں ہوگا لیکن ہم اس کو فورٹین آرز ٹویلو آرز ٹویٹی فور آرز جو بھی آپ آرز کا ہیں اس سائیکل پہ ہم آپ کو یہ بنا کے دے سکتے ہیں اور دنیا کے بعض ممالک کے اندر یہ پریویلنٹ بھی ہے آئی تینک کہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے دوسری اہم بات دوسری سیجیشن میں یہ دینا چاہوں گا کہ میرے خیال کے مطابق دوسرا ایک آپشن جو ہمارے پاس آویلیبل ہے تاکہ ہم فریڈم بھی انجوائے کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے متعلق جو لیمٹس ہو سکتی ہیں ان کو بھی ابزور کرتے و آگے بڑھیں اور سوسائیٹی جو پہلے سے کانفلک کا شکار ہے ہم اس کانفلک کے اندر جو بڑھاوہ ہے وہ نہ کریں اس کو کسی حد تک میٹیگیٹ کرنے میں اپنا کو رول پلے کر سکیں دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک کانفلکٹ انڈیکس بنائیں اور دیکھیں کہ کون سا میڈیا اس میں کانفلکٹ میں اوپر یا نیچے جا رہا ہے بیس چیک وہ انڈیکس ون ٹو ٹین لیول پہ ہو سکتا ہے اور جو ہمارے پاس فنڈرز ہیں جو میڈیا کو فنڈ کرتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے سارے کے سارے وہ کوئی پندھنہ نہیں ہے آپ کو بس ملٹی نیشنل کمپنیز and we should take them on a board we should take them on board کہ آپ اس کانفلکٹ کو پرپیچویٹ کرنے میں اس کا بڑھاوہ دینے میں اس کو دائمی کرنے میں سسٹم میں آپ کا رول ہے کیونکہ you are funding because میڈیا create the conflict سیم نیل to the advertisers and what happens they earn more money تو اگر ہم ان پندھنہ کو یہ کہیں کہ آپ اس کو as a CSR activity corporate social responsibility society کی طرف جو responsibility ہے اس کی فارم کے اندر لیں more the conflict less the funding that is going to the media or more the development and positive news more the social news اس کے حوالے سے آپ ڈالیں گے تو آپ کی funding بڑھے گی مجھے کوئی بتائیں نہیں میں آپ قسم سے یہاں پر پچھلے کئی دنوں سے میڈیا ٹاؤن میں آپ شاید رہتی ہوں میڈیا ٹاؤن میں میڈیا ٹاؤن میں جتنے لوگ رہتے ہیں کوئی پروگرم مجھے ایک دکھا دیں جو last couple of years میں بتایا گی ہو کہ یہ جو روڈ ہے آپ جو گلبر کراس کرتے ہیں تو ہر بندہ پین میں وہاں پہ مبتلا ہوتا ہے کوئی مجھے بتائے کہ یہ آئی جے پی روڈ پہ کیا بنتا ہے یہ کتنے عرصے سے بن رہا ہے آپ کے سارے کے سارے روڈ ٹھیک بنتے ہیں آپ کے ایف سکس اور ایف ساون اسلام آباد نہیں ہے باقیوں کو بھی جینے کا حق ہے کوئی پروگرم مجھے اس پہ بتا دیں کوئی بتایا کہ کراچی میں جا کے کتنے وہاں پہ روڈ کے مسائل ہیں کالا باگر ٹیم کی حوالے سے کیا مسائل ہیں پانی کے حوالے سے ہمارے ساتھ کیا مسائل ہیں انوارمنٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ کیا ایشیوز ہیں جیل میں جا کے دیکھیں لوگ کیسے رہ رہے ہیں ہیومن بینگ تو لیسے وہ ہیں ہی نہیں کیا اس میں کوئی پروگرمز نہیں آسکتی کیا اس کی حوالے سے کوئی پالیسی میکنگ باتیں نہیں ہو سکتی جو کہ ایکچلی آپ کے پالیسی میکنگ طرف آپ کو لے جا سکے اور سوسائٹی کی صورتحال کو بہتر کرنے کا اپنا رول پلے کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب تھوڑا سا الٹرنیٹ مارڈلز کی طرف جانے کی ضرورت ہے جہاں پہ میڈیا اپنا وہ رول جو ایکچلی اسی سب چیزوں میں ان سب کو ایکاؤنٹیبل کریں میرا جی چاہتا ہے کہ میں جو پچھلے بیس سال سے جو لوگ سی ڈی اے کے چیئرمن رہے ہیں ان کو ایکاؤنٹیبل کروں کہ آپ لوگ انہیں کیوں نہیں یہ روڈز بنائے ہم سارے ملکش ایکاؤنٹیبل کریں ہم ہر رو سفر کرتے ہیں صبح کا پونے نو بجے کا میں نکلا وہاں بمشکل یہاں پہ دس بجے پہنچاؤں سارا بیس کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے اور ہم اسے پین ہر سنگل پرسن ہر سنگل پرسن ہر سنگل پرسن ہر سنگل پرسن وہ اسے پین اور یہ پین ہر کسی کے ساتھ ہر روڈ پر میں تو ایک اگرنڈائز کر رہا ہوں اپنی بات لیکن ہر بند آپ نے آپ کو دیکھے تو آپ کو یہ سب چیزیں وہاں پر محسوس ہوتی ہیں تو میں بہتا ہے کہ we have to go for some kind of an alternate paradigm جس کے اندر صرف و صرف وہ نہیں کہ دو بندوں کو بٹھایا آپ نے علی نواز کو بٹھا دیا اس کے ساتھ وہ پی ایم ایلین کے کسی کو بٹھوا دیا اور ان کو لڑا دیا اور پھر اس کے بعد آپ کا پروگرام ماشاءاللہ اچھا بھی ہو گیا بات ختم ہو گئی جن کے متعلق کو بات نہیں کرتا میرے مسائل کے حوالے سے کو بات نہیں کرتا میرے مسائل پر بات کریں قسم سے خدا کی ہم آپ کو جتنی بھی چاہیں گے ٹی آر پی دیں گے ہمارے متعلق بات کریں I'm sorry by being a little emotional on that لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو جن issues کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ٹی وی پہ زیادہ debates generate کرتے ہیں ہمیں اس پہ ایک grand national dialogue کی ضرورت ہے اس grand national dialogue پہ بیٹھ کے ہم بات کریں ان کو resolve کریں why don't we talk about these issues national level پہ بات کریں اکٹھے اسی جگہ پہ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پہ سب کو بلا کے بات کریں ان کو force کریں تب جا کے ان کے کوئی solution نکلیں گے اور جب solution نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس اس قسم کی conflict آہستہ آہستہ mitigate ہونا شروع ہو جائے گا I'm sorry by being a little emotional لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک social institution ہے ایک بہت important بات اگر آپ اجازدے میں going a little longer in that please میڈیا is a social institution اس کو خدا کے لیے کسی ایک سیٹھ کے ہاتھ میں ہم نہیں دے سکتے آج بنائی یہ لاب آج اس کے والے سے بات کریں آپ کہ یہ سارے شام کو میرا دماغ پالوٹ ہوتا ہے میری پوری society پالوٹ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کوئی ایک بندہ ہوتے جو کہ اون کر رہا ہوتے دنیا میں کہاں یہ مارڈل پایا جاتا مجھ بتائیں جو سوشل انسٹیوشن اور انڈیویجل اس کو اون کر رہا بھئی لے آئے نا اس کے آپ شیئرز مارکٹ میں اس کے شیئرز لے کے آئیں میں جا کے خریدوں گا میں اس کے بڑھ اپ ڈریکٹرز بیٹھنے کا اہل بنوں گا تو میں میڈیا جو ہے وہ اب سب نے ایسے ایک میڈیا اونرشپ اٹھا کے جائے ایک دو تین چار ہر قسم کا میڈیا پچیس پچیس ریڈیو چینل بھی لے کے رکھے ہوئے ہیں فائل میں کہ اس جگہ پہ کوان آ جائے میں ہی صرف آ کے آگ ادھر اپنا کھول ہوگا تو یار خدا کے لیے آپ کا میڈیا چینل جب ایک خاص سائس سے بڑھتا ہے سائس ٹیم اس کو ریچ بڑھتی ہے اس کا انفللنس بڑھتا ہے لے جائیں اس کو پبلک کے اندر اس کے شیئر سپلوڈ ہونے چاہیئے ون ہو ہز اپنید دیشوڈ ناو بی مور دن 30% آف تاوٹل شیئر آف واشنٹن پوست کو اٹھا کے دیکھیں سین این کو اٹھا کے دیکھیں کون سا چینل ہے آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں جو انٹرنیشنل لیول کا ہے اور اس کے مرکٹ میں جائیں اور دو جونز میں یہاں سے بیٹھے ہوئے آپ جائیں کو اس کے شیئر خرید لیں کیوں میڈیا کیوں ہم سارے کے سارے کوئی بندہ پیچھے سے جا کے میری نابی حال آتا ہے کہ آج آپ نے یہ ڈیبیٹ کرنا ہے اور اس میڈیا پر یہ ٹون رہے گی میڈیا پر ایک جیسی ٹون رہتی یہ ختم ہو گئی ہیں پیمیرلی کیا ہے سیٹ کا میڈیا ہے میڈیا ہوگی آج ایک ریزولوشن کی فارم کے اندر یہ بھی چیز لے آنے کی ضرورت ہے خدا کے لیے کہ میڈیا کو لبریٹ کریں باقی سب چیزیں انشاءاللہ پر ٹھیک ہو سکیں گی اگر ہم اس اشیو کو کسی صورت میں رضال کرنے کوشش کریں ام ویری سوری کہ آپ زیادہ لے لیکن لیکن I wanted to set tone for today's debate باقی ہمارے انشاءاللہ بہت رسپیکٹی اور بہت لڑے لڑی 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 انشاءاللہ اللہ we are expecting that we would be having a great session today thank you very much you all